بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام کلینک آن لائن کے رمضان کے خصوصی پروگرام کے ساتھ ڈاکٹر شہزاد حاضر خدمت ہے ناظرین جب بھی ہم کبھی بیماریوں کے وجوہات کے حوالے سے بات کرتے ہیں ایک وجہ بہت سارے بیماریوں میں عام ہے اور وہ ہے مٹاپا آپ چاہے بات کریں آرثرائٹس کی آپ بات کریں ڈائیبیٹیز کی آپ بات کریں دل کے بیماری کی جس بیماری کی بھی بات کریں گے کہیں نہ کہیں آپ کو ابیسٹی ضرور بیچ میں آ جائے گی اب سوال یہ ویدہ ہوتا ہے کہ ابیسٹی یا مٹاپا اس کی تعریف کیا ہے کیونکہ ہماریاں جو ہے ذرا سا وزن زیادہ ہو تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ سہت مند سہت مند کس کو کہنا چاہیے اور مٹاپا یا زیادہ وزن والے لوگوں کو کس طرح سے ہم ڈیمارکیشن کریں اور دوسری بات رمضان کا خصوصی پرگرام ہے رمضان کا خصوصی مہینہ ہے یہ مہینہ نہیں ہے یہ ایک موقع ہے یہ ایک آپرچنیٹی ہے جیسے کہ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ پورے سال کے جتنے بھی ہمارے گناہ ہے ہم کوشش یہ کرتے ہیں اس مہینے بخشوال lihat اللہ تعالیٰ کو منواء لیں اپنی عبادتوں سے اپنی ریاضتوں سے وہ الیک بات ہے کہ ہماری عبادتیں بہت ٹوٹی پوٹی ہوتی ہیں بہت کمزور ہوتی ہیں لیکن ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ دعا کر کے اللہ تعالیٰ کو کسی طرح منواء لیں کہ اللہ تعالیٰ بس بہت گناہ کی ہیں اللہ تعالیٰ بخش دے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جو مہینہ فرض کیا ہے اس کے پیچھے کیا بات ہے کہ آپ دیکھیں کوئی کمپنی جب آتی ہے کوئی اپنی گاڑی لاؤنج کرتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اس کے جو کلائنٹ ان کو بتا دی جاتا ہے کہ گاڑی کا ایک ہزار پہ پانچ ہزار پہ دس ہزار پہ سپیکشن ہوگا اس میں آئل چینج ہوگا تاکہ گاڑی مینٹین ہوئے اللہ تعالیٰ کی ہم پروڈکٹ ہیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں لے کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کیا ہوئے کہ سال میں ایک دفعہ کا ایک اسفیکشن رکھا ہوئے ہر طرح سے کلننگ ہر سسٹم کی صفائی ہر سسٹم کو آرام و سکون پہنچائیں تو ایک مہینہ ایک بہت اچھا مہینہ ہے اور بہت اچھا موقع ہے وزن کم کرنے کے لئے بھی تاکہ وہ بہت ساری بیماریاں جن سے ابھی آپ شاید مبتلا نہیں ہوئے یا ہو چکے ہیں اور اس کی وجہ اٹھا پا ہے تو کسی طرح سے اپنے وزن کو کم کر سکتے ہیں اور کیسے کم کر سکتے ہیں اس وقت ہم اسی حالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ ستم پر آئیراس موجود ہیں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں اپنے سوالات اپنے شکوک و شبات کے ساتھ نمبر ہے 35305778 اور 35305779 کراچی زفار کی ویورس میں ڈائل کرنے سے پہلے ڈائل کرنے 021 آئیے آج کے محاں سے تعریف کراتا ہوں ایک ایسی شخصیت جن کو میں بہت عرصے سے جانتا ہوں اور ڈاکٹر بننا باقی بہت مشکل کان ہے بہت محنت کرنی پرتی ہے سپیشلائزیشن کرنا بڑتا ہے لیکن ایک اچھا انسان بننا اس سے زیادہ مشکل کان ہے جو آج ڈاکٹر صاحب میرے پاس موجود ہیں پہلی بات بہت اچھے انسان ہیں میں بہت عرصے سے ان کو جانتا ہوں لیکن اتفاق کیے رہا بدقسمتی اس پرگرام کیے رہی کہ اس پرگرام میں جب سے شروع ہے ڈیرھ سال ہو چکا ہے آج پہلی دفعہ آئیسات شامل ہو رہا ہے کنسلٹن ڈائبٹولوجسٹ انڈوکرنالوجسٹ بکا انسٹیٹوٹ آف ڈائبٹولوجی انڈوکرنالوجی سے باوستہ ہے ڈاکٹر زاہد میاں صاحب اسلام علیکم السلام علیکم کیسے مزاج ہیں اللہ کے شکر کہاں تھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے بس اسی نگری میں آپ کے شہر میں اچھا ہمارے برگرام کو عزت نہیں بخشی دیا آپ نے تھے دنوں سے نہیں بالکل جب کہو حاضر ہیں ہم تو ڈاکٹر صاحب اصل میں کیونکہ آپ کو بتایا کہ جب رمضان ہوتا ہے اور رمضان میں آپ کے ساتھ برگرام نہ کرو تو ہمیں رمضان کا مزان نہیں آتا میں بھی سیم فیل کرتا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے سب سے پہلے مٹاپا اور سہد مند ہمارے یہ آپ دیکھیں کہ عمومت جن کا تھوڑا وزن زیادہ ہوتا ہے کہتے ہیں یہ سہد مند ہے اچھا بچوں میں بھی جو بچے زیادہ وزن کی ہوتا ہے چبی سے چبی سے وہاں کتب گپلو گپلو ہے نا سہد مند بچہ ہے ٹھیک ہے اور جو زیادہ کم ہے اس کو جو اب مٹاپک اور سہد مند کو کیسے آپ ڈیفائن کریں آج کل تو بڑا آسان کر دیا ہے جو آئی ڈیفہ انٹرنیشنل ڈیابی ڈیس ایسیشن فیڈریشن اور ڈبلو اے ایچو نے بہت ہی آسان کر دیا وہ میرے خیال میں ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ اگر گھر میں سب کے اپنے میجننگ ٹیپ تو سب کے ہوگا تو وہ مرد حضرات جن کا ویسٹ تھرٹی سکس انچز ہے یعنی کہ نائنٹی سینٹی میٹر وہ سمجھ لیں وہ موٹے ہو گئے ہیں ہاں؟ بالکل تو ذرا خیال رکھنا تھرٹی سکس سے زیادہ اور خواتین میں؟ خواتین میں تھرٹی ٹو تھرٹی ٹو تو یہ تو بہت ہی آسان طریقہ ہو گیا اب تو ہر گھر میں میجننگ اس کے وہ تو میجننگ ٹیپ تو ہوتا ہی ہے اب ایک اور طریقہ نکالا ہے ڈاکٹرز کو یہ بتانے کے لیے کہ بھئی وہ میجر کر لیں تو اب یہ ڈاکٹرز سے کہا گیا کہ بھئی آپ نے کلینکس پہ میجنگ ٹیپ تو رکھ لو لوگوں سے کاؤزر میجر کر کے دیکھ لیں یا صرف یہ پوچھ لو کہ آپ کی ویسٹ کتنی ہے تو عام طور پر تو لوگ صحیح بتا دیتے ہیں اور یقین بھی کرنا چاہیے تو جس کی بھی ویسٹ ٹھئرٹی سکس میل اور ٹھئرٹی ٹو فی میل کی اگر ہے اس کا مطلب ہے وہ لوگ سینٹرل اوبیسیٹی یعنی موٹاپے موٹاپا ہو چکا ایک رائٹیریہ تو یہ ہے جو کہ سب سے آسان ہے اور عام فہم ہے کہ ہر گھر میں سمجھا جا سکتا ہے دوسرا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں باڈی مواس انڈیکس بی ایم آئی کلکلیٹ کرنا اب کیونکہ یہ درہ سے ٹیکنیکل ہے اس میں آپ ویٹ لیتے ہیں اس کے بعد ہائٹ اس کی میجر کرتے ہیں اور پھر اس کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں میٹر اسکوائر تو اس سے آپ کا بی ایم آئی میں ڈیفرنشیٹ کر دیتے ہیں اس کے مطلب سمپل ورڈ میں یہ ہے کہ آپ کے قد کے حساب سے آپ کا وزن کتنا ہونا چاہیے سمپل ورڈ میں ٹھیک راکس صاحب بی ایم آئی بی ایم آئی باڈی ماس انڈیکس یہ کیا ہوتا ہے یہ تو لوگوں کے تو پر سے گل رہے ہیں یہ اس لیے میں نے بہت ہی عام فہم میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے ہائٹ کے حساب سے وزن ٹھیک ہے اور اس میں آپ اپنا ویٹ کرتے ہیں آپ نے ہائٹ میجر کرتے ہیں ہائٹ کتنے ہائٹ میٹر اسکوائرز میں ٹھیک ہے اس کو آپ کنورٹ کر لیتے ہیں ہم جب سنٹی میٹر میں کرتے ہیں تو اس کو میٹر میں کر لیتے ہیں میٹر اسکوائر میں کر کے اس کو ڈیوائٹ کر دیتے ہیں تو بی ایم آئی نکلا آتا ہے یعنی کہ ویڈ کو ویڈ ڈیوائڈ ڈبائی ہائٹ ان میٹر اسکوائر ٹھیک ہے تو بی ایم آئی ہو گیا اچھا بی ایم آئی کے حساب سے اوپی سیٹی کو یا مطابمی کو ڈیوائٹ کیا ہو گیا ہے ڈیفرنٹ سیکشن ہم کیونکہ ایشنز ہیں الحمدللہ اور پاکستانی ہیں تو ایشنز کے لیے کرائیٹیریہ is different what is the criteria for the ایشنز کے لیے اگر کسی کا بی ایم آئی تیئیس سے زیادہ ہے اس کا مطلب ہے وہ overweight ہے تیئیس سے پچیس تک overweight ہے پچیس سے زیادہ کا مطلب ہے موٹاپا ہے اور ستائیس کا مطلب ہے گریڈ ٹو موٹاپا پچیس سے زیادہ مطلب ہے موٹاپا ہے موٹاپے کے زمرے میں اب وہ الگ بات ہے کہ سیوریٹی جتنا بڑھتا جائے گا وہ جتنا بڑھتا جائے گا اب اتنے شدید موٹے ہیں بڑھتا شدید موٹے ہیں اب یہ بتائیے ڈاکٹ صاحب کہ آپ نے جو کہا ہے کہ پزن بہت سے لوگ ہیں جو کہ دپلے بات میں ہیں لیکن ان کا جو ہے جو ویسٹ لائن ہے میلز میں وہ 36 سے زیادہ ہے اور فی میل میں 30 سے زیادہ ہے تو وہ بھی اوبیسٹی کے زمرے میں آگا ہے ہمارے یہ بتائیے اوبیسٹی کی عموماً وجوہات کیا ہیں ہمارے یہ جو وجوہات وہ ہی ہیں جو کہ پورے پوری دنیا میں عام طور پر تمام انسانوں کے لیے تمام اور کیونکہ معاشرے میں جو چینجس جب آتی ہیں آپ جب ایک ڈیولپ سوسائیٹی بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بننے کی بننے نہیں ہے ابھی لیکن بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں بہت ساری چینجز آتی ہیں تو سب سے پہلی جو موٹاپی کی ہے وہ ہے جنیٹک آج اب جینز کو ہم چینج کرنا ذرا سا ہمارے لیے مشکل ہے مثال کی طور پر ہمارے ماں باپ میں سے کوئی ایک کا وزن کسی ایک کا وزن زیادہ تھا تو بچوں میں چانسز ہے کہ کوئی ایک بچہ موٹا یعنی وراست میں آپ کو زیادہ وزن مل گیا وزن مل گیا اور مزید باتیں کرتے ہیں وہ جوات کی لیکن لوگ صاحب وقت ہوا ایک چھوٹی سے بریک کا ناظرین بات ہو رہی ہے کہ وزن کی زیادتی زیادتی تو آپ کو بتایا کہ کسی بھی چیز کی زیادتی ہوتی ہے تو وہ تکلیف دے ہوتی ہے چاہے وہ محبت کی ہو چاہے وہ نفرت کی ہو چاہے وہ وزن کی ہو وزن کو ہم رمضانوں میں کیسے بیلنس کر سکتے ہیں کیسے بہتر کر سکتے ہیں ہمیں اس پر بات کر رہے ہیں لیکن جا رہیں چھوٹے سے بریک کے ہمیں ساتھ رہیے